جیڑا کرم دوسرے نو چوٹ پچائندہ ہے اس تو دکھے نکلے گا سکھ نہیں نکل سکتا کسے دے من نو تو چوٹ پچائیے تو تینو مانسک پیڑا ملے گی کسے دے شریر نو تو چوٹ پچائیے تو شریر تیرا بچ نہیں سکتا کیونکہ پرماتمہ دے دروار دے چھ رنگ روپ نزل بھاشا مذہب دی ویچار نہیں ہوں دی تیرا رنگ کیسا ہے تیرا روپ کیسا ہے تیرا مذہب کی ہے تیرا ملک کیسا ہے تیری بھاشا کی ہے تیرا ورن کی ہے تیری ذات پات کی ہے پرماتمہ اس دی ویچار نہیں کردہ پھر کس دی کردہ ہے کرمی کرمی ہوئے ویچار سچا آپ سچا دروار اس سچے دے دروار دچ کے اول کرمہ دی ویچار اور کچھ بھی نہیں تیرا مذہب کی ہے تیرا ملک کی ہے تیرا رنگ روپ کیسا ہے تیری بھاشا کی ہے ذات پات کی ہے گوت کیے گھرانہ کیے کچھ بھی نہیں کرم کیے کرمی کرمی ہوئے ویچار دکھ ہے تو سمجھ لینا کوئی ایسے بیج بھوئے گئے نہیں اکثر منک کہہ دیں دے پتہ نہیں یہ دکھ کیوں ہے درست بیج آج بھوئے تو پھل آجتے ہیں نہیں بیج پھل تک اپڑے ویچکار کافی سمیں دا گئے پہ انترال ہے آج بیج بھوئے دو سال چار سال دس سال بعد کدرے پھل ہے تو کئی دفعہ پتہ ہی نہیں چل لے اے دکھ پتہ نہیں کیڑے بیج دا پھل ہے میں کدوں بھوئے آسی شریعہ کبیر کے اندر اپنے کرم کی گت میں کیا جانوں میں کیا جانوں بابا رے اے پربو میں نو کچھ نہیں پتہ میں نہیں جاندہ کیوں تو ایسا نیم بنایا تو ایسی مریادہ بنایا بیج ہون بھوئے تے ہونے پھل نہیں ہے اڈیک کرنی بھیگی اڈیک کرنی بھیگی میں کنک آج بھوئیے آج کنک نہیں ہے میں آج آمدہ بھوٹا لائے آج میں نوام نہیں ملنے میں آج انگور دی بیل لائی ہے آج انگور کو ہی نہیں ہے آدمی پھال لئی پھولان لئی آنے لئی چھے مینے سال دو سال پنچ سال دس سال انتظار کر سکتے کرتے ہیں ساری دنیا چوندی ہے پاٹھ کیتا ہے جب کیتا ہے امرت بھی لے اٹھے آئے کہیں دے آج پاٹھ تے بڑا کیتا ہے جب تک تے بڑا کیتا ہے ہویا تے کچھ بھی نہیں ایسے مل دے نہیں ہویا تے کچھ بھی نہیں حد ہو گئی احمدہ بھوٹا تو لائے اور تیرا وشواش قائم ہے کوئی نہیں دو چار سالہ بعد پھال آئے گا آئے گا کئی دفعہ معصوم بچے ہوں دے نہیں کیونکہ میں پچھے ایک کساندہ ہی بچہ رہے ہیں کرانا کساندہ سی بچپنا ایسا ہوں دے بیج ہنب ہویا ہے صویرے تی شامنو پھرول کے ویکدہ پہ پنگردہ پہ کے نے بے سبری بے سبری پھر صویرے مٹی ہٹا رہے ہیں یہ میں سواستے کہہ رہے ہیں بہت پرانی گل دیش دی ون تو پہلی دی گل پھولان دے بیج میں بوئے چھوٹے ہوں دے ہیں تو میں شامنو پھرول کے ویکھا پھیا ماں کہنے لگیے کی کر رہے ہیں صویرے تے بوئے نہیں میں کہا دیکھ دا پھین پھنگردہ پہنے کہنے سبر کر پانچ داس دن سبر کر میں سویرے دیکھا شامنو پھٹی ہٹاما سویرے مٹی ہٹاما ایک دن پتا جی نے کہا نہیں پھنگرن گردہ تو بیج خراب کر دیتا ہے انہی بے سبری بوئے نہیں تو ذرا سبر رکھ سویرے مٹی ہٹا کے دیکھنا ہے شامنو پھٹی ہٹا کے دیکھنا ہے اتنی بے سبری کہ دے تھوڑا جیاں پاٹ سویرے کیتا ہے گردوارے آکھے متھا ٹھیک ہے کہ درے کڑا پر شادی دیکھ بھی کرائی ہوگی چلو لنگر بھی کرائی ہوگی گا گستا کی معاف پھر دیکھ دا ہے پھل تے کوئی نہیں آیا پھل تے کوئی نہیں ملیا چار دن ہو گئے ہفتہ ہو گیا پھل تے کوئی نہیں ملیا میں عرض کرا ہو سکتا ہے زمین تے بویا ہویا بیج ویرتھوی چلا جائے کئی بیج نہیں پنگر دے پر شب کرماندہ بویا ہویا بیج جو انتش کرن دی دھرتی دچ بویا ہے ایک تل نہیں بھننے گالے مہاراج دی بانی کے اندی ایک تل جنی گالنا بھی ویرتھ نہیں جائے گی حلی بہت ہوگی لازمی ہوگی پتت پاون ہر برد سرائے ایک تل نہیں بھننے گالے تل جتنی بھی ویرتھ نہیں جائے پر شبرتے رکھ سبر اے سواو جے تو بندہ درڑ کریں ودتی میں دریاؤ ٹوٹنا تھی وے واہڑا بابا فرید ساگردی طرح ہو جائیں گا اگر تو سبر رکھے تے بے سبری نال تُو مٹی ہٹاندہ رہا تُو شید بیج پن پن تو رہ جانا ادھر تُو شب کرم کیتا ادھر تُو گروتے گلے بھی کردہ رہا تُو گلے کرنا ایک اور کرم ہو گیا اس دا بھی اپنا پھل ہے تو میں ارس کرنا حکم لکھ دکھ سکھ پائی لکھے ہو ہے حکم دے مطابق دکھ چل دائے سکھ چل دائے لکھے ہوئے حکم دے مطابق کوئی اتم ہے نیچ ہے بہت دیتا ہے بیج تو پھل تے جھولی دچ آوے گا حافظ ہوئے نے ایران دچ ایک صوفی سند میں انہا دا مقبرہ دیکھیا سی شیراز دچ ایرانی کاریگرہ نے تی ایرانی شردھالوانے کچھ نو ڈھال کے مقبرہ بنائے ہیں ایرانی کچھ لیا کے اتھے فٹ کیتا ہے نہیں کچھ نو پگلا کے دیواراں گمبت سہرائی گچ اور ایرانی کاریگری دا ایک نمونہ ہے دنیا تو لوکی آن دینے دیکھ دینے کبر تے سونا چاڑے ہیں سارا دن اس دے کلام دی ٹیپ چل دی رہن دی ہے اردو پرشین تے انگلیش دے چنال نال اس دا انواد بھی چل دا رہن دے ہیں تاکہ لوکاں نو پتا چلے فکیر کی کہن دے ہیں جو آئے نے دیکھنو نو پتا تے چلے فکیر کی کہن دے ہیں حافظ دا ایک میتر سی بڑی دکھی حالت دے چو حافظ دے کل گئے ہیں اپنے دکھان دا رونا اس نے رویا ہے تو حافظ دا ایک کلام میں تھوڑی سامنے رکھا ہوں کہیں دے ہیں یار را خود کردہ لا علاج نیست تیانل سننا یار را خود کردہ را علاج نیست کردنی خویش او آمدنی پیش اے میرے مطر جو تم کر چکے ہیں ایدہ علاج میرے کل نہیں ہے جو تم بو چکے ہیں ایدہ علاج میرے کل نہیں ہے جو تم بو چکے ہیں اے پھل جھولی دیچ پانڈ نورازی ہو جاؤ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیوں اے ویدھان خدا دھائے میرا نہیں ہے اے نیم حست ہے میں اس دے نیم دیچ مداخلت نہیں کر سکتا میری پہنچ ہی نہیں ہے سنت دا کم ہے فقیر دا کم ہے اس دے نیم دی جانکاری کرا دے بس اتنا او دا دھرم دھرم تو مراد مریادہ دی جانکاری کرا دے سنت اس دے نیم نو بدل نہیں سکتا سنت اس دے نیم دی جانکاری کرا سکتا ہے اس واسطے وہ کہہ رہے ہیں یار را خود کردہ را علاج نیست کردنی خویش او آمدنی پیش جو تو کر چکے ہیں بھوگن لی تیار ہو جاؤ میری کل اس دا کوئی علاج نہیں دھنگ رنانگ دیو جی دا بول تھوڑے سامنے رکھا یہ جی کہلو اس یگد اوتاری پرشدہ فیصلہ بھائی رے مت کوئی جانو اور کسی کے کچھ ہاتھ ہے سب کرے کر آیا جرا مرا تاپ سرت ساپ سب ہر کے وس ہے لاغ سکے نہ بین ہر کے لائے کوئی نہیں دیتا کسی کو سزائیں سزا بن کے آتی ہیں اپنی خطائیں گرانک دیو جی مہاراج کن نے مت کوئی جانو اور کسی کے کچھ ہاتھ ہے کسی دیتا تیج کچھ بھی نہیں ہے جو تو کرم کی تین ہے انہوں دائی ربی فیصلہ تیری چولیج پہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کوئی کسی نے سزا بھی نہیں دے سکتا ہاں دکھائی دیں دے انہیں چوٹ پچائیے انہیں چوٹ پچائیے کوئی نہیں دیتا کسی کو سزائیں سزا بن کے آتی ہیں اپنی خطائیں اکثر ہی ایسا ہوں گا ایک سنت نو سمجھ آ جانتی ہے میں پڑھ رہے اس ایک دن اتحاس ماتمہ بدھا چل رہے سن تی پتھر نل ٹھوکر کھا کے گر گئے اٹھ دیں اصار پھر پتھر نو نمشکار پہ کر دیں نال انہوں دا چچیرہ برا انند سی کہنے لگے اس پتھر نو چک کے پریس اٹھئے انہوں نے واقعی چک کے ایک پاسے بھی کر دیتا یہ کوئی متھا ٹیکن دے لائے کے تھڑا پیر زخمی کر دیتا ہے ماتمہ بدھ کہنے انند ایک کرزہ سے نبڑ گیا نبڑ گیا تو ہنہ اور کرزہ نہ چڑھا میرے تھے ایک کرزہ سے میرا نبڑ گیا یہ زخم لگے ہیں نبڑ گیا نہیں تے چھوٹی جہیں چھوٹوی شاید کدھے اگلے جنم دا کارن نام بندی نبڑ گیا ہے میں سوا سے دھنواد کیتا ہے اے پتھر اس زندگی چی مل گیا ہے چنگ گیا ہے ایک باہر لے گیا اس طرح دے سوچنے والے بھی ہیں اس سوچتے گرنانک دیو جی مہاراج کے دنے حکم لکھ دکھ سکھ پائیے تو لکھے آیا کیے کرمی کرمی ہوئے ویچار سچا آب سچا دربار چونکہ کرمان سار دکھ تے سکھ ہے تے بنایا پرماتمہ دا نیم ہے اس سوا سے بھگت کے دن سب کچھ تیرے ہاتھ چھ نیم تے تیرا بنایا ہے کوئی سڑا تھوڑی بنایا ہے بھگتان دی گل سمجھ دیچ نہیں آئی جد بھگت کے دن سب کچھ تیرے ہاتھ تیچ ہے تو تیرے ہاتھ تو مراد یہ نیم تو بنایا ہے ہسی نہیں بنایا ہے سڑا کچھ بھی نہیں ہے یہ نیم تیرا بنایا ہے اس سوا سے سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے نانک حکمیں جے بجھے تاہوں میں کہے نہ کوئی جس نوں اس حکم دی سمجھ آ جائے کہ سنسار ایک مریادہ ہے اور ایک لیلہ ہے ایک تماش ہے لیکن لیلہ تے مریادہ دے کرم دی ذمہ واری صرف منکھ دیئے اے بھی اس دی لیلہ پشو دی ذمہ واری نہیں ہے اگر پنچی درختان تو پھل کھا جائیں دینے تے درخت کسے باغوان دینے چوری دے الزامنہ تے نہیں آئے دوسکتا پر کرتی والو اس طرح دی انہانو کھول لائے یہ نہیں کہہ سکتے یہ تے چوری کی تی درخت کس نے لائیا تے کھان دے تسی پر اتھے گھنسلہ بنا لے درخت کے سیدہ تو تسی اپنا آلنہ بنا لے یہ اچھیت بنی ہے یہ او نے جو ماندی گود دا بچہ اس دے کوئی ذمہ واری نہیں یہ تے ماندی پالن نال پل رہے یہ تے وچارہ خود پل بھی نہیں سکتا ہے پر کرتی پالنا پہ کر دی ذمہ واری منکھ دیئے منکھ پروڑ ہویا ہے سینہ ہویا ہے اور یہ پرمہتماں دا بنایا یا نیم توں دکھ ہی ہے تیرے کرم توں سکھی ہے تیرے کرم کیونکہ دکھ سکھ پھل ہے کرم بیج ہے اور کسی دا بویا یا بیج کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا ایسا ہوندہ ہے پہو نے بیجی ہے زمین دیچ پتر فصل وڑ رہے ہیں آم دا بوٹا پہو نے لایا سی آم بکھا رہے نپوت رہے ہیں پر کرمہ دا بیج جو اسی بوندیں اپنے انتشکرن دی دھرتی دیچے کہ آپ بیج آپے ہی کھا ہے دوسرا نہیں خود بیج دیں خود کھان دیں میرے دکھنوں دیکھ کے میری ماں افسوس تے کر سکتی میرا دکھ وڑ نہیں سکتی میری دکھنوں دیکھ کے میرا پر آ افسوس تے کر سکتا ہے وڑ نہیں سکتا میرے دکھنوں دیکھ کے ہو سکتا ہے کوئی مطر مارا جائیں دکھی ہو جائے پر میرے دکھنوں وڑ نہیں سکتا آپ بیج آپے ہی کھائے میں خود بیجے میں خود کھا مانگا ربینیم عیشورینیم پرماتمادنیم اس دوسری پاڑی دچ صدگر کے من سب کچھ حکم دے چاہے حکمیں اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے حکم دچ کی کچھ ہو رہے ہیں سارا برہمند حکم دچ چل رہے ہیں اے منوک تم بھی اس دے حکم دے مطابق ہوئے ہیں تیرے دکھ سک دا فیصلہ کرمان سارے اے بھی اس دا حکم اے بھی اس دی بنایی مریا دا اس دی تیرا کچھ بھی نہیں ہے کرمان دی صحیح تو چون کر سکیں اس نے تینوں ایک چراغ دے دیتا ہے دیوہ دے دیتا ہے اکل دا بدھی دا تی پھر بھی اپنی اکلنال سمجھ نہیں آئی تو پھر اس نے اوتار بھی بھیج دیتے ہیں بڑے بڑے گرنتکار بھی بھیج دیتے ہیں بڑے بڑے بیاکیاکار بھی بھیج دیتے ہیں لیکھ دارشنک فلوسفور چن تک بھی بھیج دیتے ہیں رشیبونی بھی بھی بھیج دیتے ہیں پیغمبر بھی بھیج دیتے ہیں اور اعلانیاں کہہ رہے ہیں جس کرم تو تو کسے نو چوٹ پچھا رہے ہیں تینوں چوٹ پہنچے گی جس کرم تو تو کسے نو ہانی پچھا رہے ہیں تینوں ہانی پہنچے گی جس کرم تو تو کسے دی بیشتی کر رہے ہیں تیری بیشتی ہوئے گی جس کرم تو تو کسیدی پگ لا چھڑی ہے تیری لے جائے گی نیم عیشوری نیم اس سمجھان والے بھی گاہے بگاہے او اکال پرک پرماتما بیجدار ہے ایک اکل دا دیوہ دیتا ایک اوتار دیتے ایک اتنے گرنث دیتے گرنثکار دیتے چاروں پاسے سمجھان دے وسیلے جو ہے مہیا کرائے پھر بھی جد کوئی منخ نہیں سمجھ دا تو گروانی کہہ دیں دیے منخ ہو کے بھی پشوان دی ترہا جی رہے ہیں کرتو تو پسو کی مان سجاد لوگ پچارہ کرے دن رات تیسری پاڑی رچ میں کل ارمتے کیتی سی پر آج دوسری دیالے دوالی میرا دماغ گمدار ہے تیسری پاڑی میں پڑھ کے تھوڑے سامنے رکھ دیا تیسری کل ارث تیویچار رکھاں گے گاوے کو تان ہووے کی سیتان گاوے کو دات جانے نیسان جی کسی کل سمجھ دا تان ہے نانک حکمے جے بجھے جی کوئی بجھ گے ہے سمجھ گے ہے جان گے ہے تیسری جاننا ایک شکتی ہے بجھنا ایک شکتی ایک کلا ہے کسی وستو نو گیرائی دیچ دیکھنا تی جاننا اے ویک شکتی ہے مہاراج کہنے نے ہووے کسی تان اگر کسی کل سمجھن دا تان ہے تیس سمجھن دے نال نال کتھن کرن دا بھی تیان ہے بیان بھی کر سکتے گل اسنو سمجھ بھی آگئی ہے تیس گل سمجھا بھی سکتے میں کل بھی عرص کیتی سی بہت سارے نیسے دنیا سمجھ جان دے نے ربی نیم انہوں سمجھ جان دے نے سمجھا نہیں سکتے اور بہت سارے ایسے بھی نے جو سمجھان دیتے پیان دے نے لیکن خود نہیں سمجھے انہوں نے یہ بھی مرس کراؤں خود نہیں جانا ہے موسیقی موسیقی